اسلام علیکم اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل جائے گی دوستو سعودی ہیلتھ انشورنس کمپنیوں کو خبردار کر دیا گیا ہے سعودی کوپریٹیو ہیلتھ انشورنس کانسل کی جانب سے کہ ایسے تمام کمپنیز جو کہ اپنے ملازمین چاہے وہ سعودی شہری ہوں یا غیر سعودی شہری ہوں یعنی غیر ملکی ہوں ان کی یا ان کی فیملیز کی ہیلتھ انشورنس کارڈ نہیں بنواتے ہیں تو ان کے خلاف سخت کاروائی شروع کر دی گئی ہے اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ تمام افراد جو کہ کسی پرائیوٹ کمپنیز میں کام کرتے ہیں اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کی انشورنس ان کی ایک وائف ہے یا اس کی دو وائف ہیں ان کی انشورنس کمپنی کی زمیں ہیں اور اگر اس کے بیٹا جو کس کوئی بھی امپلائی ہے اس کا بیٹا پچیس سال کی عمر سے کم ہے تو اس کی انشورنس بھی کمپنی کے زمیں ہے اور غیر شادی شدہ جو بیٹی ہے اس کی بھی انشورنس اس کمپنی کے زمیں ہے لہذا اگر ایسی کمپنیز جو اپنے ملازمین کے لیے انشورنس نہیں بنواتی ہیں تو ان کے خلاف نہ صرف جرمانے ہوں گے بلکہ جتنے ملازمین کی انشورنس انہوں نے نہیں بنوائی ہوگی اس سے ڈبل ان کو جرمانے الگ سے ہوں گے اس سسلے میں جو مزید اطلاعات ابھی آئی ہیں کہ تقریباً ایک کروڑ غیر ملکی اور سعودی شہری مختلف کمپنیز میں کام کرتے ہیں جس پر تقریباً اٹھارہ لاکھے قریب جو سعودی شہری ہیں ان کی انشورنس صرف بنی ہوئی ہے اور چھے لاکھے قریب ساٹھ لاکھے قریب جو غیر ملکی افراد ہیں وہ جو ڈیفرنٹ کمپنیز کے اندر کام کرتے ہیں ان کی انشورنس بھی کمپنیوں نے کافیت تک نہیں بنائی ہے جس میں ان کی فیملیز کے ممبران بھی شامل ہیں لہذا اب کمپنیز کے خلاف سخت کاروائی شروع کر دی گئی ہے لہذا اگر آپ میں سے کسی بھی شخص کی انشورنس اس کی کمپنی نے نہیں بنوائی ہے تو آپ اس کی کمپلین جو ہے وہ کوپریٹیو ہیلتھ انشورنس کانسل سے کر سکتے ہیں تو ایسی کمپنیز کے خلاف سخت کاروائی ہونے جا رہی ہے دوستو امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کری گا تاکہ انشورنس سے متعلق جو نئے قوانین ابھی آئے ہیں اس سے وہ باخبر ہو جائیں تازہ ترین خبریں جاننے کے لئے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لے گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا السلام علیکم